سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت حجرت کے موقع پر نازل ہوئی جب آپ کو مدینہ میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا یہ تین معنی علماء نے بیان کی ہے امام شوقانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ دعا کسی خاص چیز کے لیے نہیں ہے عامد ہے تو اس میں تمام باتیں داخل ہیں اللہ اکبر دیکھیں ایک دعا ہے کتنی جامع دعا ہے اتنی جامع دعا ہے کہ یہ دعا ساری جگہوں کے لیے فٹائے گی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں یہ قرآنی دعا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک ایسا عمل لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس پر شاید ہی کچھ لوگ عمل کرتے ہوں گے اور اگر آپ عمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو مبارک ہو لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ ضرور اس بات کو غور سے سنیں اس سنت کو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ازان کے تعلق سے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ازان کا جواب دینا ہے اور ازان ختم ہونے کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے جو شہادتین کے بعد پڑھنے کے لیے سکھائی ہے یعنی جب موضوع یہ کہہ دے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موضوع کی آذان سنے اور شہادتین کے بعد اس دعا کو پڑھیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانہ محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربہ و بمحمد رسولہ و بالاسلام دینہ غفر لہو ذنبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے تو یاد رکھئے جب بھی آپ آذان سن رہے ہو آذان کا جواب دے لیجئے لیکن جب موضوع شہادتین کہہ دے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ دیں تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہوں اور میرے دین کے اسلام ہونے سے میں راضی ہوں جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر تو ناظرین اس دعا کو آپ ضرور بھی ضرور یاد کریں آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی ملی ہوگی آپ ضرور اس کا اسکرین شوٹ لے لیجئے اور اس کو یاد کیجئے ناظرین یہ تھا آج کے ہمارے دو موضوع آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے اسمائے حسنہ مگر اس میں جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ شہادتین کے بعد اس دعا کو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں وہ جان لیں وہ سیکھ لیں اور دعا کو پڑھیں انشاءاللہ اگر وہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو بھی عجر ملے گا تو ضرور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسمائے حسنہ میں آج ہم اللہ رب العالمین کا ایک نام البارئو کے تعلق سے دیکھیں گا البارئو یہ اللہ رب العالمین کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا اس حیثیت سے کہ وہ موجد ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے لفظ بارئی یہ حیوان کی پیدائش کے لیے بھی زیادہ تر مستعمل ہوا ہے انہیں وجود میں لائیا ایسی جگہوں پر بھی جو ہے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے اس نام کا اور قرآن مجید میں یہ نام تین جگہوں پر آیا ہے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر مخلوق کو اور اس کا وجود دینے والا ہے اس کی صورت بنانے والا ہے تمام پیارے نام اسی کے لیے ہیں اور دوسری یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا فطوبو الہ بارئیکم پس تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو ناظرین یہ بہت اچھا نام ہے اللہ رب العالمین کا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں